اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اچھا جی یہاں پہ صبح کے جو ہے نا تقریباً ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے کمرے کی حالت آپ کو نظر آر یہ ہوگی کہ کمرے میں اتنا زیادہ میسے ہے کہ کھل کھلاڑے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ اور میری حل پر ابھی تک نہیں آئیں تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں کیا کرتی ہوں جیسے ہی میں سوکے اٹھتی ہوں نا تو میں نا سارے برطن جو ہے کمرے میں سے نکال دیتی ہوں کٹھے کر لیتی ہوں فریج میں سے بھی جو دونے والے ہوتے وہ نکال دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے آنے سے پہلے مجھے سمیٹ نہیں پڑتی ہیں تو خیر یہاں پہ وہ آ چکی تھی اور راتے ہی جو ہے نا پھر وہ کار چیز کو سیٹ ویٹ کرنے لگی ہیں روم کو سیٹ کریں گی اور رات کو نا میری مشین جو ہے نا واشی مشین چل نہیں تھی رہی تو اس وجہ سے پھر میں نے بیٹ شیٹ جو ہے نا چینج نہیں کی تو آج جو ہے نا انشاءاللہ ضرور جو ہے نا اس کو کر کے نا چالوں گھر کے کہ مثلا ان کا سویچ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا اور یہاں پہ کپڑے میں نکال لائی ہوں جیسے ہی میری حل پر جو ہے کمرہ ساف کر رہی ہوتی ہے روم ساف کر رہی ہوتی ہے نا تو میں پھر ان کے کرتے کرتے ہی دوران ہی جو ہے نا کپڑے پریس کر لیتی ہوں جو بچوں کے کرنے والے ہوتے ہیں نا سکول سے جیسے ہی وہ آئیں تو انہیں پہننے ہوتے ہیں نا تو میں ان کو فریش کر کے جب پہناتی ہوں تو پھر میں پریس کی ہوئے کپڑے ہی ان کو پہناتی ہوں تو آج کل دو دن ہو گئے میں عریشہ ارمیزہ کو سکول نہیں بیجھ رہی کیونکہ ان کے پیپر جو ہے نا وہ فینش ہو گئے تھے تو سکول تو ابھی جو ہے نا چھوٹیاں تو ہوئی نہیں لیکن پھر بھی میں بیجھ نہیں رہی کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور سننے میں آئے کہ ٹونٹی فائیف کو جو ہے بچوں کو چھوٹیاں ہو جائیں گی لیکن ابھی کنفرم مجھے نہیں پتا اور نہ ہی نوٹسکیشن ان کے سکول سے آیا ہے تو خیر اتنی گرمی میں بچوں کو میرا نہیں تھا دل کارا بیجنے کو عریمیزہ کو جو ہے نا وہ بھی ڈیلی ہوئی ہے اس کو بخار وغیرہ ہو رہا تھا اور عریشہ جو ہے وہ بھی تھی تو میں نے کہا بچے اور اتنی گرمی میں جائیں گے نا تو پھر اور بیمار ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ فین وغیرہ ہی ہوں تھے ایسی ان کے جو ہنا کلاسیز میں ہونی ہے نیچے چھوٹے بچوں کی کلاسیز میں انہوں نے ایسی کا رینج کیا لیکن بڑے بچوں کا بھی تو کرنا چاہیے نا اور یہاں پہ نا اب انہوں نے کمرہ وغیرہ صاف کیا اور میں نے ان کو آتے ہی پھر کہہ دیا تھے کہ آپ سب سے پہلے یہ والا روم کر دیں تاکہ ہم جو آنا بیٹھنے والے بن جائیں اور ہاں پھر جو آنا باہر سے کرتے رہیے گا کچن وغیرہ ساتھ والا ڈرائنگ روم وغیرہ تو ہم بس یہاں پہ پھر یہ کر رہی ہیں تھی اپنا کام اور میں ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ پھر میں جو آنا ان پہ تھوڑا سا نہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کام ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں پھر جہاں سے نہیں ٹھیک کر رہی ہوتی پھر میں ان کو کہہ دیتی ہوں پیار سے ہی کہہ دیتی ہوں اور اب جو ہے میں کپڑے پریس کر رہی تھی میں نے کہا عریشہ رمیزہ کو نہلا کے تو فریش کرتی ہوں پھر ان کو ناشتہ وغیرہ دوں گی تو آج کل میری روٹین اس طرح کی چل رہی ہے اچھا یہ جو ہے نا کپڑے ان کے جو پچھلے سال والے ہیں یہ رمیزہ کا بھی میں نے اسی طرح کا بنایا تھا عریشہ کا بھی میں نے اسی طرح کا بنایا اور سالحہ کے تینوں بہنوں کے جو آنا میں نے اسی طرح کے سیم جو آنا ڈریس تیار گئے تھے تو میں دیکھ کے حران ہو رہی تھی کہ دیکھو وقت کتنی جلدی جو آنا گزر جاتا بچے بھی بڑے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں جلتا کہ سال ایسے منٹوں میں جو آنا گزر جاتا ہے تو یہ جو اب تو یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا یہ والا ڈریس بھی بڑا اچھا جو آنا بنا تھا اور جب میں نے اپنا نیا نیا کٹنگ سٹیچنگ والا چینل اوپن گیا تھا نا تب میں نے یہ والے ڈریس بھی دکھائے تھے اور بنانے بھی سکھائے تھے اور انسٹا پہ ابھی بھی ہو سکتا ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں لیکن میں نے ڈلیٹ تو کی نہیں تھی تو اب جو آنا یہ والے کپڑے ابھی بھی میزہ کو بھی پورے تھے ریشہ کو بھی پورے تھے میں نے کہا چلو ان کو پناہ دیتی ہوں یہی والے اس کے بعد یہاں پہ جی میں ناشتے کے لیے ان کو روٹی بکارہ بنا کے دے رہی تھے آج میں نے سوچا ان کو بھاری بھاری سی روٹی بنا کے دیتی ہوں دونوں بینوں کو تو پھر جو آنا یہ کھا لیں گی تو مجھے بھی تھوڑا سا پھر جو آنا آسرا ہو جاتا ہے کہ چلو بچوں نے کچھ کھایا ہویا ہے اسری طرف میں نے اپنے لیے یہاں پر چائے بنایی ہے چائے نہ بنے سارا دن میں یہ ہوئی نہیں سکتا ہے چائے میں نے لازمی پینی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے اور رو موٹی موٹی زی بن گی تھی پتلی بنی میں نے کہا چلے دے سی لگا کے ان کو دیتی ہوں اور سوڑی ہے وی روٹی ہوگی نا تو نرم نرم سی ہو جاتی ہے نا اگر باری روٹی ہو تو نرم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر میں ان کو اوملیٹ بنا کے دیری تھی تو مجھے کہا رہی تھی ماما انڈا بنا دے میں نے کہا چلے اس میں جو انا پیاس ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے نا تو ساری چیزیں مکس کر کے جو ہم کبھی کبھی دل کرتا ہے اس طرح کی چیز کھانے کو اوملیٹ کھانے کو تو میں ان کو بنا کے دیری تھی لیکن پتہ کیا کیا انہوں نے تماماٹر بھی سارے سائیڈ پہ کر دیا تھے پیاس بھی سارے سائیڈ پہ کر دیا اور باس انڈے والا جو اندر کی جو چیز ہوتی ہے نا بس وہی کھائی ہے انہوں نے اور ویجیٹیبل ساری نکال دی تھی یہاں پہ میں نے ہرا پیاس ڈال دیا تھا تھوڑا سا ماتر ڈالا تھا تھوڑا سادرک ڈال دیا تھا اور نمک مرچ بگرہ ڈال کے نا میں نے بنا اصل میں نا میرا خود بھی دل کر رہا تھا یہ اول آمولٹ کھانے کو تو میں نے کہا چلو بچوں کا بھی ساتھ میں بنا لیتی ہوں لیکن ایسا ہوا کہ یہ پورا خواج ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بچے جو اینا اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں کیوں لائک نہیں کرتے حالانکہ دیکھا جائے نا انگریزوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزیں ایسے شوک سے کھاتے ہیں میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے تو ویجیٹیبلز کو اتنا لائک کرتے ہیں کچھی کچھی چیزیں جو اینا کھا جاتے ہیں اور کے لیے ان کی مدرز اتنا کچھ ان کے آگے رکھتی ہیں تو بچے جو اینا بڑے شوک سے کھاتے لیکن ہمارے جو دیسی ٹائپ کی جو خواتین ہیں ان کے بچے کبھی بھی اس طرح کی چیزیں کھائیں ان کے اتنے نکھرے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے لگے رہنا پڑتا ہے ہمیں اور میں جو اینا پیچھے لگ 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 ان کو پھر جو اینا تھوڑا سا ہا پاتی ہیں یہ آج کل کے ویسے بھی بچوں کو پیزے وگرہ اس طرح کی چیزیں بگرہ جو اینا ب� میں نے سالیہ کے لیے باکر خانی جوتی ہے وہ تیار کی تھی کیار کیا گرنی ہے چاہے بنایے اس کے اندر میں نے ڈپ کر دی تھی میں نے کہا چلو تو تھوڑا سی نا یہ کھلا دیتی ہوں اس نے راس پرگرہ تو کھانے نہیں دے پھر میں نے کہا چلو یہی بنا کر دے دیتی ہوں اور دوسری طرف آج جو ہے میں عریشہ کا جو ہے نا کٹ کرنے لگی تھی فراغ ٹائپ کرتا ہی بناوں گی تو یہ دیکھیں میں نے جو شرٹ کا پیس ہے نا فرنٹ اور بیک جو ہوتا ہے اس کو میں سپرٹ کر کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں میں نے کس طرح سے دے کے کٹ کیا ہے سب سے پہلے میں نے فرنٹ جو سائٹ تھی نا اس کا میں نے باورڈر اتار کے سائٹ پر کٹ دیا اور جو بیک سائٹ ہے نا اس میں سے دیکھیں میں جو ہے نا سب سے پہلے یوک کٹ کروں گی اور نیچے باورڈر والی سائٹ سے میں اس کے بازو کٹ کر لوں گی پہلے میں یوک کا جو ہے نا سائز لے رہی ہوں اور یہ میں کلیوں والا تھوڑا سا بناوں گی فراغ اور تھوڑا فرنٹ سٹائل میں اس کو تیار کیا جائے گا تو اس کی ف حساب سے میں کپڑے کو سیپرٹ کر رہی ہوں زیادہ لونگ میں نہیں فروگ بنا رہی چائل جوتا ہے نا وہ بناوں گی شرٹ کرتا بھی لگے گا کلیوں والا اور فروگ بھی لگے گا اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے نا میں عریشہ کے لیے 30 انچ جو ہے نا وہ رکھوں گی اور بانے بھی اتنی رہی تھی زیادہ لمبانی یہ بن رہا تھا کیونکہ کپڑے ہی اتنا تھا اس میں سے جو ہے نا میں نے عریشہ کا اور رمیزہ کا دونوں کا بنانا تھا ایک شرٹ میں سے اب خیر یہاں پہ میں جو ہے نا یوک کی لیندھ اور چڑائی کا حساب لگاتے ہو اس کو کپڑے کو سیپرٹ کرلوں گی اس کے بعد دونوں پیسے کو سیپرٹ کرنے کے بعد میں اب اس کی کٹنگ کروں گی اگر آپ نے اپنے بچوں کا اپنی بیٹیوں کا تیار کرنا ہے تو آپ ان کی جو ہے نا یوک کے حساب سے ان کی فٹنگ کے حساب سے کٹنگ کیجئے گا کیونکہ ہر ایک کا جو ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ بچے صحت مند ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہے نا وہ پتلے سے ہوتی ہیں بچیاں جو ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں اس کے حساب سے پھر سائز لینا پڑتا ہے خیر یہاں پہ ساڑھے پانچ ہنچ میں نے شولڈر کا نشان لگایا ہے کے جس کی لیندھ کا نشان لگاتے ہوئے لمبائی کا مثلا شولڈر کی لمبائی جو ہوتی ہے نا جیسے یہ دیکھیں میں اب نشان لگا رہی ہوں تو چھ ہنچ پہ میں نے یہ نشان لگایا ہے اس کے بعد ہلکی سی کرف کی شیف دی ہے گلائی کی شیف دیتے ہوئے یہاں پہ فٹنگ کا نشان لگا رہی ہوں تقریباً آٹھ ہنچ میں نے لوس ہی رکھنا ہے اس لئے لوس رکھنا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کپڑے کو شلنگ نہیں کیا اور جب یہ جو شلنگ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے لوس ہی ہمیشہ کٹ کرتی ہوں فٹنگ میں میں کٹ نہیں کرتی زیادہ کٹنگ کر لیں گے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور اگر لوس ہوگا تو اس کو تو ہم فٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں سلاحی میں اب یہ دیکھیں یوک کو میں نے کٹ کر لیا ہے فرانٹ آنڈ بیک اور فرانٹ کی تھوڑی سی اور یہاں پہ دیکھیں میں کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ بازو والی سائٹ پہ یہاں پہ اٹیچ ہوں گے اس حساب سے اب میں نے اس کا نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ کٹ کرنا ہے مثلا کلیاں کٹ کرنی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے کپڑے کو نکالا تھا اور میں نے کلیاں جو ہے نا کٹ کی ہیں دیکھیں میں اس کی فٹنگ کا حساب لگا رہی ہوں کہ اتنی چڑائی جو ہے نا کلیاں ہمیں چاہیے اس کی پوری آنی چاہیے تو چھے کلیاں میں آگے کے لیے کٹ کروں گی اور چھے کلیاں میں پیچھے کے لیے کٹ کروں گی اب یہ دیکھیں جو بیک سائیڈ والا ہمارا حصہ تھا نا اس کے اوپر بورڈر اٹیچ تھا جس کو میں نے کٹ کیا ہے اس کو میں نے دیکھے کس طرح ہاں سے اس کپڑے کو فولڈ کر لیا یہ بیک سائیڈ ہے اب یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں چار پیس مثلا تو اس طرح ہاں سے دیکھیں اس کو بچھاتے ہوئے نا میں اس کی کلیوں کی شیپ دیتے ہوئے اس کو کٹ کروں گی آسانی سے چھے کلیاں آگے کی نکلائیں گی اور چھے کلیاں پیچھے کی نکلائیں گی اس طرح ایک شرٹ پیس ہونا بورڈر والا کپر ڈیزائن ہو اور اس میں سے اس طرح ڈیزائن ہی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آل آور ڈیزائن ہونا پھر اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے ایر میں نے اس کو بھی کر لیا تھا اور اب یہ دیکھیں ہم نے سارے پیسز سیپرٹ کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے میں نشان لگا کے دیکھ رہی تھی کہ یوک جو ہے ہماری سٹیچنگ میں دس انچ آرہی ہے نیچے سے باقی جتنا بھی کپڑا ہے وہ تیس کتیس تک پہنچنا چاہیے لیندھ کا اور سب سے پہلے میں نے دیکھیں چھے انچ کا نشان لگایا ہے پھر چھے انچ کا نشان لگایا ہے پھر تین انچ کا نشان لگایا ہے اسی طرح نیچے بھی ہم نشان لگائیں گے جس طرح میں نے اوپر دیکھیں تین انچ کا پہلے نشان لگایا تھا نیچے میں نے چھے انچ کا لگایا ہے پھر تین انچ کا لگایا ہے پھر چھے انچ کا یہ دیکھیں پورا ہو جائے گا اس طرح ہماری باران کلیاں آسانی سے نکل آئیں گی تو یہ دیکھیں میں آف سکیل کی مدد سے ہی یہاں پہ شیپ دے دوں گی اور اس کو جو ہے نا یہ جو میں نے لائن اپ ڈراغ کری اس کو کٹ کروں گی اور کٹ کرنے کے بعد اسی کلی کو جو ہے نا ہم آگے رکھتے ہوئے ساری کلیاں کٹ کر لیں گے آسانی سے تو مشکل نہیں ہے لیکن اس کا ڈیزائن میں کیا بناوں گی نیک کا ڈیزائن کیا بناوں گی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ میں نے گلہ کس طرح کٹ کیا تھا کیونکہ آپ لوگ اتنے زیادہ مجھے کم اٹس کرتے رہے ہیں آپ ہی کم از کم جو ہے نا آپ گلے کا ہی بتا دیا کریں کہ گلہ کس طرح کٹ کرتی ہیں جو بھی گلہ بناتی ہیں تو میں آپ سوچا ہے کہ میں تھوڑی جتنی بھی کوشش کر کے تھوڑی بہت تو میں آپ کے ساتھ گلے کی کٹنگ گرہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ میں گلہ کس طرح سے کٹ کرتی ہوں کیونکہ میں جو ہے نا پوری ڈیٹیل نہیں ابھی دیکھ سکتی آپ کو بالکل بھی کیونکہ میرے لئے پوسیبل بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے آسانی سے نا اسی کلی کو اوپر رکھتے ہوئے نا کپڑے کے میں نے کلیوں کی شیپ دے دی تھی اور اس طرح سے برابر آپ کی کلیاں جو ہے نا کٹ جائیں گی اور اس کے بعد جی میں نے یہ دیکھیں ان کو سپرٹ کر لیا سارے پیسز جو ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے تو ان کو میں نے کٹ کر لیا اور بارہ کلیاں اس طرح سے آسانی سے کٹ کر لیں گی اب اس کے سلیپس بھی ہم کٹ کریں گے تو دیکھیں میں نے جو آپ کو دکھایا تھا جہاں سے میں نے یوک کا کپڑا نکالا ہے اس کے نیچے بارڈر والی جو سائیڈ ہے نا وہاں سے ہم بازو آپ کٹ کریں گے اور رمیزہ کا بھی کرتا جو ہے نا میں بناوں گی بڑا سٹائل میں اس کا بھی جو ہے نا میں نے کپڑا سپلٹ کر لیا تھا لیکن ابھی کٹنگ نہیں کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کلیاں ہماری جب جھوڑیں گی نا اٹیچ ہوں گی تو ان کی شیپ کچھ اس طرح سے آئے گی اور میں نے تھوڑی سے نا میں نے ایکسٹرہ رکھی ہوتی ہیں مثلا میں زیادہ بریکنی کلیاں کٹ کرتی ہوتی کیونکہ جب ہم ان کو اٹیچ کرتے ہیں نا تو مارجن لازمی ان کا رکھنا چاہیے آدھائنچ سے زیادہ رکھ لیا کریں اور اسے یہ ہوگا کہ آپ کی کلیاں جو ہے نا وہ پھر کم نہیں پڑیں گی اور اب جو ہے ان کے سلیپس کٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ وہی کپڑا ہے جس میں سے ہم نے یوک نکال لی تھی اس کے نیچے والا جو بورڈر والا حصہ یہ گہرے والا بورڈر ہوتا ہے شرٹ کا اس میں سے میں بازو نکال رہی ہوں اور بازو جو ہے نا میں اس پر الاسٹک والے بناوں گی تو میں نے سوچا تھا کہ جو فرکی کے اوپر جو لاسٹک ڈالی جاتی ہے نا وہ والے بازو اس کے جو ہے نا تیار کروں الاسٹک والے جو بازو ہوتے نا وہ والے تیار کروں تو دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں لیکن آپ کو میں بتا دوں گی دکھا بھی دوں گی سارا جب یہ تیار بھی ہو جائے گا تب بھی دکھا دوں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو آج کا پیرا سب لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو آپ مجھے دکھیں گے اللہ حافظ